اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم اسٹرائیم جامعہ مزید الحرمین نواب کارونی تہار ٹاؤن میں ہے یہاں پر یہ ایک والنٹیر ٹیم آئی ہے میں نے ان سے معلومات لیئے کہ یہ آخر ہیں کون کہاں سے آئیں انہیں گورنمنٹ نے بھیجایا ہے یا اپنے طور پر آئیں یا کوئی انجیوئی نے پیسے دے رہی ہے تو یہ آپ کہاں سے آئیں یہ کیا چیز ہے پی پی ایم اے ایکچلی ہم جو ہے انڈیویجولی ہم اپنی کمپنی کے مالکان ہیں میری کمپنی کا نام ہنٹر سرویسز ہے ہنٹر سرویسز کے نام سے ان کی کمپنی ہے اور یہ تین چار حضرات مل کر ایک کام کرنے آپ کی کمپنی کا کہنا ہے ایور گرین فیمیگریشن ان کی کمپنی کا نام ہے اور یہ لوگ مشترک مل کر مختلف انہوں نے علاقے تقسیم کی ہوں زلہ وائز کام کر رہے ہیں ان کا بیسیکلی علاقہ بلدیہ ٹاؤن ہے اور اس علاقے میں جتنے لوگوں کو یعنی مساجد میں کہیں پر بھی سپریے کروانا ہو فری آف کاسٹ یہ لوگ بغیر کسی انجیو کے بغیر کسی گورنمنٹ کے تعاون کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ہمیں کوششوں کو اور ان کے احسان کی نیچے دیکھا جائے کہ ہم ان کے احسان کی نیچے تلے دبے ہوئے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسے حالات آ چکے ہیں کہ جس کے پاس دس روپے ہیں وہ وہ بھی بچا کر رکھے ہوئے جس کے پاس بیس ہیں اس نے اسے بھی سمالا ہوا ہے لیکن ان حضرات کے پاس جو کچھ ہے یہ ہماری صحت کے لیے اور ہمارے رماضیوں کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے مختلف جگہوں پر جا جا کر سپریے کر رہے ہیں یہ مساجد میں بھی سپریے کر رہے ہیں اور جتنی پبلک پلیسے وہاں بھی سپریے کرتے ہیں راستے میں کوئی رینجز کی گاڑی نہیں نظر آتی وہاں پر بھی سپریے کرتے ہیں کوئی پولیس کی موبائل ملتی وہاں پر بھی سپریے کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کا کسی اعتبار سے بھی کوئی ان کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا بہرحال ہمیں ہمارے یہ قوم کے سمجھے سرمایہ ہیں کہ جو ایسے کڑے وقت میں عوام کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں میں اپنی طرف سے مسجد کی انتظامی کی طرف سے آپ لوگوں کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور ہمارا اپنی اتنا صحت اعتبار سے شیال کیا بس پی ٹی ایم اے کو پاکستان پریس منیجمنٹ ایسوسییشن کو آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان پریس منیجمنٹ ایسوسییشن جو ان کا پورا ایک ایسوسییشن ہے یعنی گروپ آف کمپنیز کا راہم ان کو دے سکتے ہیں تو اس کے تحت یہ لوگ کام کرتے ہیں اور یہ رات کا ٹائم ہے تقریباً اس وقت گیارہ بجنے میں پانچ منٹ ہیں اور یہ نواب کالون اتحار ٹاؤن کے علاقہ ہے کئی بسوں کوئی آخری سٹاپ ہے یعنی یہاں پر لوگ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کئی بللکستان یا ایسے علاقوں میں آگئے بلکل دعی علاقہ شمار ہوتا ہے یہ عام دنوں میں بھی اس ٹائم تقریباً نو ساڑھے نو بجے رات ہو جاتی ہے ایسے دن میں جب پورے شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے عام دور پھر ہے نہیں خالی بیابان روڑوں پر اور یہاں روڑ تو خیر ہے نہیں جو کھڑے بغا رہے ہیں ان سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں اور ہماری یہاں پر اس خدمت کے لیے لگائیں تو میں بہت زیادہ بستور دیو عوام سے ایک کیسی گزارش ہے جس طرح گورنمنٹ ہدایت دی رہی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں جتنے بھی لوئن فورسمنٹ وغیرہ جو ہے آپ کے لیے روڑوں پر گھوم رہی ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے گھوم رہی ہیں آپ ان کے ہدایت پر عمل کر رہے ہیں اور جو ہم سے ہو سکتے ہیں تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں اللہ پاک سے دعا کی اپنی کے اور آخر میں بھائی عاطف بھٹ کا بھی خاص شکریہ کہ انہوں نے اس کو observe کیا اور پھر انہوں نے یہاں پر ان اطرات کو فورم سے بھیجا بہت شکریہ